قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے تئیسویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد ہم نے سورہ سوافات شروع کی تھی اور اس کی ایک سو بیاسی آیات ہیں ٹوٹل اور اس کے پانچ رکو ہیں اور اس کی آیت مبارکہ ایک سو اٹیس تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج کی جو ہماری گفتگو ہے اور آج کا جو درس ہے وہ ایک سو انتالیس سے شروع ہوگا اور یہ سورہ چونکہ مکی ہے اور اس کے جو گزرے ہوئے ایک سو اٹیس آیات کے مضامین ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے کچھ کچھ آیات میں جو رکووں کی بنیاد پر تو نہیں ہیں لیکن کچھ وقفے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمائے اور ان کو بطور مادل اور بطور نمونہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے رکھا ہے کہ اشاعت اسلام اور تبلیغ اسلام کیسے ہو آنے والی مشکلات کا مقابلہ کیسے کیا جائے اور جو ان انبیاء کی نافرمان قومیں تھیں ان کا جو برا انجام تھا وہ پچھلی تمام آیات مبارکہ میں اللہ نے ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ جو آقے دو جہاں علیہ السلام کے مخاطب ہیں اہل مکہ وہ ذرا ان کے انجام سے عبرت پکڑیں اور جو اللہ تعالیٰ کے عظیم لوگ ہیں ان کی اللہ نے مثالیں بیان کی خصوصاً حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسخاق اور حضرت اسماعیل کی ان کی پوری قربانی والا واقعہ اور خواب والا واقعہ وہ سارے کا سارا اسی صورت میں متصل پچھلی آیات میں گزر چکا ہے آج ہماری گفتگو کا جہاں سے آغاز ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم نبی ہیں جن کا نام ہے حضرت یونس جن کو ہم عمومن یونس پڑھتے ہیں تو لوگ جو نام رکھتے ہیں وہ بھی یونس نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو نام اگر اللہ کے نبی کے نام پر رکھنا ہو تو یونس کہیں گے یوسف بھی نہیں کہیں گے وہ یوسف کہیں گے یہ قرآن مجید کا ٹھیک پروننسیشن ہے ان دونوں الفاظ کا تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف ان کو مبوس فرمایا قوم نافرمانی کے راستے پر چل پڑی آخر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنگ آ کے چھوڑ دیا مفسرین نے آپ کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ تین دن بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا اب تین دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کسی واضح حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل پڑے اور قوم نے جب ڈھونڈا حضرت یونس کو تو حضرت یونس علیہ السلام ملے نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا قوم کے اتفاق یہ ہوا کہ قوم کسی کھلے میدان میں نکلی وہاں اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا حضرت یونس علیہ السلام تو اپنے سفر پر رواں دواں تھے اب آپ ایک کشتی میں جا کے سوار ہو گئے قرآن مجید نے بھری ہوئی کشتی کا لفظ بولا ہے کہ یونس نکلا بھری ہوئی کشتی میں سوار ہوا وہاں قرآن دازی ہوئی اور انہوں نے کہا جی یہاں کوئی بندہ ایسے بیٹھا ہے جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آتا ہے تو یہ جرم ہے اس لیے وہ بندہ جو ہے وہ اس کو کشتی سے نکلنا پڑے گا وہ قرآن ڈالا گیا ایک دفعہ بھی تو ہے تو یونس کے نام نکلا دوسری دفعہ بھی ہے تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا تیسری دفعہ بھی ہے تو یونس علیہ السلام کے نام نکلا آخر آپ کو اس کشتی سے نکلنا پڑا اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس نے ایک ہوت جو مچھلی ہے اس نے نگل لیا اور نگلنے کے بعد اللہ نے جب تک چاہا وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہمارے ہاں معروف ہے کہ چالیس دن رہے لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ نے جتنا چاہا پڑے رہے اور اللہ نے جب چاہا ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا ورنہ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے اس کے بعد باہر کھلے میدان میں اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے تو یونس علیہ السلام کو پھینک دیا روایات میں آتا ہے قرآن کی بات نہیں تفسیری روایات میں ہے کہ آپ کا جسم اتنا نرم و نازک ہو چکا تھا جیسے ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہے نہ وہ شدید دھوپ کو برداشت کر سکتا تھا نہ کسی کیرے مکوڑے کو اور نہ کسی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہاں پر ایک قدو کی جو بیل ہے وہ اگا دی یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں پتے اس کے چوڑے ہوتے ہیں تاکہ جو یونس ہے اپنے جسم کو اس سے لپیٹ سکے اس کے بعد جب حمد حوصلہ چند دنوں کے بعد آیا تو پھر آپ اپنی قوم کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جو تعداد قرآن میں لکھی ہے وہ تقریباً ایک لاکھ اور کچھ ہزار ہیں لاکھ کا تو اگزیکٹ فگر ہے میعت الف اور یزیدون یا کچھ زیادہ تھے تو یہ تقریباً کو سوہ لاکھ بعض نے لکھا بعض نے ڈیڑھ لاکھ لیکن کوئی یہ اتنا تحقیقی کام نہیں کہ بندہ فگر اس کو اگزیکٹ نوٹ کرتا رہے ایک لاکھ اور کچھ لوگ تھے اور وہ پھر آپ کی اوپر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جتنی دیر تک وہ ہوتے رہیں بعض کچھ روایات پھر ایسی آتی ہیں کہ جن میں پھر وہ قوم برباد ہو گئی اس کے بعد پھر اسی راستے کی اوپر چل پڑی لیکن اس آیت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو بھی ایک روڈ میپ دے رہا ہے کہ معبوب تنگ نہیں ہونا یہ اہل مکہ ابو جاہل اور ابو لاہب کا رویہ اگر آپ کو اسلام سے موڑے تو ایسا نہیں معبوب یونس کا مارڈل سامنے رکھیں اور ہم نے وہ کیسے نکلے تھے ہماری اجازت کے بغیر تو پھر ہم نے ان کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا تو معبوب آپ نے آزمائش میں نہیں ڈلنا اور اس کام میں لگے رہنا ہے میں نے یہ یونس کے واقعے کا کرکس جناب آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے اب ترجمہ بڑا آسانے ذرا دس آیات دیکھئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَاو کمانا اور انہا بے شک پورے قرآن میں انہا کمانا بے شک ہے ویریلی نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں یونسا یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ لَام بِلَا شُبَا تاقید کے لیے ہے مِنَ الْمُرْسَلِينَ وہ رسولوں میں سے ہیں یونس اللہ فرما رہا ہے ہمارے رسولوں میں سے ہیں یاد کرو معبوب وہ وقت اِذْ آبَا کا الَالْفُلْقِ الْمَشْحُونَ اِذْ کا مانا وَن جب پورے قرآن میں اِذْ اِذْا کا مانا جب ہے یہ لکیٹیو ایک ناؤن کے طور پر اور ذرف کے طور پر استعمال ہوتا ہے اِذْ جب آبَا کا جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے الَالْفُلْقِ کشتی کی طرف الْمَشْحُونَ جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی الْفُلْقِ الْمَشْحُونَ بھری ہوئی کشتی کی طرف وہ آبَا کا دوڑ پڑے فَسَاحَمَ وہاں پر قرآندازی میں شامل ہوئے فَقَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ فَاقَمَانَ دَن پھر کانا ہو گئے مِنَ الْمُدْحَدِينَ نِکَالے ہوئوں میں سے اور پھر یونس ہو گئے کشتی سے نِکَالے ہوئوں میں سے ان کا نام نکلا قرآ فَلْتَقَمَهُ فَاقَمَانَ پھر الْتَقَمَانَ نِگَلْ لِيَا ہو ان کو پھر یونس کو نگل لیا الحوتو مچھلی نے وَهُوَ مُلِيم وَهُو کمانا اور حالانکہ حال یہ تھا کہ وَهُوَ مُلِيم وہ اپنے آپ کو ملامت بھی کر رہے تھے اور حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میرا رب مجھ سے نراز ہے جس نے مجھے آزمائش میں ڈال دی ہے وَهُوَ مُلِيم وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے فَلَوْ لَا أَنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ فَلَوْ لَا اگر نا ہوتا قَانَ اَنَّهُ ان کی شان حضرت یونس کی فَلَوْ لَا اَنَّهُ اگر حضرت یونس کی یہ شان نہ ہوتی کہ قَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اللہ لابسہ وہ یقیناً ٹھہرے رہتے فی بطن ہی جو ہوت اور مچھلی کا پیٹ ہے بطن اس میں الہ یوم اس دن تک یبعصون جب سارے لوگ اٹھائے جائیں گے ہشر کے دن تک وہ ہوت جو ہے مچھلی اس کے پیٹ کے اندر رہتے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اس کو ذریعہ نجات فرمایا گیا کتنا پیارا جملہ ہے فَلَوْ لَا اَنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ اگر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے یونس نہ ہوتے تو پھر مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے پتا چلا اللہ وعدہ اللہ شریک کی جو تسبیح ہے یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے اس کے مختلف الفاظ ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی طرف منصوب جو الفاظ ہیں اور دعائی یونس ہے وہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظُّعَالِمِينَ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے بڑے کمال الفاظ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے متعدد بیان فرمائے سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ تو تسبیحات جتنی بھی ہیں اگر یونس تسبیح نہ کرتے ہوتے تو اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت کے دن تک ہشر تک ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے تو کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے جو مسنون کلمات ہیں وہ ضرور پڑھا کریں سو دفعہ تو ان الفاظ کی بھی حدیث مبارکہ کی اندر جو ہے وہ فضیلت آئی ہے کہ جو سو دفعہ پڑھے گا سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے درجات اتا فرمائے گا تو مشایخ اور جو خانکہیں تھیں وہ اپنے مریدین کو یہی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر اور اذکار بتاتی تھی اور آج بھی بتاتی ہیں اگر تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں فَنَبَزْنَاهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ سَقِيمِ فَاکَمَانَا پھر نَبَزْنَا ہم نے پھینک دیا ہو ان کو یا ڈال دیا ان کو بِالْعَرَائِ کھلے میدان میں وَهُوَ سَقِيمِ حالت یہ تھی کہ وہ بیمار تھے یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بیمار شخص کی طرح تھے یعنی چالیس دن کو مچھلی کے پیٹ میں رہے تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے بچا لیا لیکن ایک انسانی فطرت کے مطابق جو اثارات اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ تھے وَأَمْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَتَمْ مِنْ يَكْتِينَ وَاوکَمَانَا اور اَمْبَتْنَا ہم نے اگا دیا یہ اسی سے پہلے ایک لفظ ہم بولتے تھے آج وہ بدل گیا علم نباتات اگنے اگانے کا جتنا علم تھا آج وہ باٹنی بن گیا تو قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں یہ سارا باٹنی اور اس کی شاخیں ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں وَأَمْبَتْنَا اور ہم نے اگا دی ان کے پاس شجرتاً ایک درخت من یکتین جو ایک قدو کی بیل کی طرح ایک درخت تھا ہم نے اس کو اگا دیا قرآن مجید نے شجرہ کا لفظ عموماً بولا ہے حالکہ ہمارے ہاں دیکھیں حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو وہاں انہوں نے جس چیز کو کھایا وہ شجرہ ہے لیکن شجرہ درخت کو کہتے ہیں اور جو مشہور چیز ہے وہ گندوں میں لیکن کوئی چیز بھی سپیسیفائی قرآن و حدیث میں نہیں یہ جو گندوں کی بات ہے یہ سابقہ آسمانی کتابوں سے آئی ہے ورنہ قرآن اور حدیث کا پورا زخیرہ وہ جو شجرِ ممنوعہ اور نو گو کو ایریا ہے اس کو قرآن اور حدیث نے ڈیفائن نہیں کیا باقی میں نے اس کی اوپر آپ یقین کریں ایک دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ اس کی تحقیق کی جائے تو میرے پاس ایک سوفٹ ویئر ہے عربی تفاصیر کا اس کے اندر سینکڑوں تفاصیر ہیں ایک آیت آپ سیلیکٹ کریں تو اس کے نیچے آپ کو سینکڑوں تفاصیر کی رائے مل جائے گی بعض نے وہ لکھا کہ وہ انجیر ہے بعض نے وہ لکھا زیتون ہے بعض نے کہا انگور تھا بعض نے کہا وہ جناب خجور تھی بعض نے کہا کہ وہ گندم تھی لیکن شجر اگر کہیں تو شجر تو درخت کو کہتے ہیں درخت بڑا ہوتا ہے اس کا سایہ ہوتا ہے اس کی جڑیں ہوتی ہیں تو وہاں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے تو یہ کوئی اتنا غور طلب بات بھی نہیں ہونی چاہیے یہ ہدایت کا پہلو یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک چلو محقق آدمی دیکھ لے لوگوں کو بتانا ہوتا ہے لیکن باقی اس کی اوپر کوئی تھیسز کر لینا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قرآن نے یہاں پر جو قدو کی بیل ہے اس کے لئے شجرہ کا لفظ بولا ہے تو یہ قرآن کا ایک عمومی مفہوم اور انداز ہے وَأَرْسَلْنَا هُوْ وَأَوْكَمَنَا اور ارْسَلْنَا ہم نے بھیجا ہو ان کو علاقی طرف میعہ سو الف ہزار سو ہزار یعنی کتنے ایک لاکھ او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ جو لوگ ہیں ان کی طرف بھیجا آپ اندازہ کریں یہ جو چاند آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے اندر کتنے علوم چھوپے ہوئیں یہ ہمارے میعت کی طرف اشارہ ہے کاؤنٹنگ کی طرف قرآن کتاب ہدایت ہے ہمیں اس کو سائنس کی کتاب بنا کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے لیکن جدید ذینوں کے دل و دماغ قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن نے میعت کے سارے اشارے بھی ہمیں دی ہیں قرآن میں ایک بھی ہے دو بھی ہے تین بھی ہے چار بھی ہے بارہ تک مسلسل گنتی ہے اس کے بعد بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی نوے سو یہ پوری گنتی ہے اس کے بعد دیکھیں ساڑھے نو سو حضرت نو علیہ السلام کی جو عمر ہے وہ ہے اس کے علاوہ پھر قیامت کا دن ہے پچاس ہزار سال کا پھر حضرت یونس علیہ السلام کی یہ قوم ہے ڈیڑھ لاکھ تو یہ میعت کی طرف اشاریں قرآن نے گنتی کا جو تصور ہے وہ میعت کے اندر دیا ہے یہاں دیکھیں سبزیوں کی بات آگئی ہے نبتات کی بات آگئی ہے آپ پیچھے کشتیاں دیکھیں اور ان کا سمندر میں تیرنا دیکھیں تو یہ ایک پورا علم ہے اس کے بعد آج پورے کے پورے علم وجود میں آ چکے ہیں اور ان کے اوپر ڈپارٹمنٹ بن چکے تو آپ کے آپ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجا یونس کو ایک لاکھیا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف فآمنوں پھر وہ ایمان لے آئے فمتعناہم پھر ہم نے ان کو لطف اندوز ہونے دیا اس قوم کو اپنی دیوئی نعمتوں سے الاحین تل پریسکرائب ٹائم ایک خاص وقت تک یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم پھر بربادی کا شکار ہو گئی بعد میں لیکن یہ ایک معاملہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کے مرتبے کو اور بلاند کر دیا اب یہ جو ایک سو انچاس نمبر آیت مبارکہ ہے یہ صورت کا اختتامی خطبہ ہے صورت مکی ہے اور یہ ساری پچھلی باتیں نبی پاک علیہ السلام کو مکہ کے مزاج اور لوگوں کے مزاج کو جانچنے کے لیے کہی گئیں اب جو برائیاں تھیں مکہ کے لوگوں کے عقیدے میں اب ایک ایک کر کے اس کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے دو برائیاں سن لیں ان کے اوپر ہم ایک دو آیات دیکھتے ہیں پھر زندگیری تو آگے چلیں گے دو برے عقیدے اہل مکہ کے یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مازاللہ جنوں کے ساتھ شادی کی اور ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ فرشتے ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں یہ جو اگلی دس آیات ہیں یہ ان کا کرکس ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کے ساتھ تعلق زوجیت قائم کیا اس سے جو ان کی اولاد اللہ کی پیدا ہوئی وہ ملائکہ ہیں اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ دو غلط عقائد تھے اہل مکہ کی ان کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے معبوب ذرا ان سے پوچھیں بڑا پیارا انداز ہے عربی الفاظ کا معبوب ذرا ان سے پوچھیں کہ تم اپنی بیٹیاں تمہاری پیدا ہوں تو تم زندہ گار دیتے ہو اور اپنے لیے تم کہتے ہو کہ یہ آر ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو تمہاری کیسی تقسیم ہے کہ اپنے لیے بیٹیاں نہ پسند کرتے ہو اور میرے لیے کہتے ہو کہ بیٹیاں میں نے آپ فرشتوں کو اپنی بنا لیے اللہ فرما رہے معبوب ان سے پوچھو کہ جب میں فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا رہا تھا تو تم اس وقت پاس موجود تھے کیسا انداز ہے قرآن مجید معبوب ان سے پوچھیں جب میں یہ کام کر رہا تھا تو تم اس وقت کیا پاس موجود تھے اللہ فرما رہے معبوب سنو اور اہل مکہ کو سنا دو یہ سب جھوٹیں اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹے چھوڑ کر بیٹیوں کو اپنا لے بیٹے بھی نہیں اللہ اپناتا تو بیٹیاں کیسے ہوگا کیسے تم فیصلہ کرتے ہو کیا تم نصیت نہیں پکڑتے ہو اچھا تمہارے پاس کو دلیل ہے تو لے آؤ نا ذرا لکھا ہوا میں دیکھوں یہ کہاں تمہاری بات لکھی ہوئی ہے یہ میں نے اگلی آیات کا مفہوم بتا دی ہے بڑے پیارا بڑا پیارا انداز ہے ذرا اس پہ آپ غور فرمائے تو فستفتہم فاکمانا پاس اس تفتے معبوب ذرا فتوہ طلب کریں ان سے اللہ رب کا آپ کے رب کے لیے ہیں البناتو بیٹیاں وَلَهُمُ الْبَنُونَ وَاُكَمَنَا اور لَهُمْ ان کے لیے ہوں البنون بیٹے معبوب ذرا ان سے فتوہ مانگیں ان سے پوچھیں کہ کیسا فتوہ ہے تمہارا انصاف کا فتوے میں بھی انصاف ہوتا ہے تمہارا کیسا انصاف ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاسَ وَهُمْ شَاهِدُونَ معبوب یا صرف پھر یہ ان سے پوچھیں اَمْ یا خَلَقْنَا کیا ہم نے پیدا کیا الْمَلَائِكَةَ فرشتوں کو اِنَاسَ مُونَس وَهُمْ اور یہ سارے لوگ شاہدون گواہ تھے یہ بیٹھے تھے اس وقت جب میں فرشتوں کو اپنی بیٹیاں یا مونس بنا رہا تھا الَا مَابوب سُنو اور سنا دو سب اہلِ مکہ کو اِنَّهُمْ مِنْ اِفْقِهِمْ لَيَكُولُونَ مَابوب یہ ایک جھوٹ ہے اور جھوٹھی تعمت ہے جو یہ لگا رہے ہیں افق کمانا ہوتا ہے جھوٹھی تعمت لگانا پیچھے قرآن مجید میں سورہ نور میں بھی یہ بات گزر رہی ہے یہ ان کی انتہائی جھوٹھی تعمت ہے جب وہ کہتے ہیں کہ وَلَدَ اللَّهُ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے اولاد جنہی ہے وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ مَابوب بِلَا شُبَى ان سب کو بتا دیں لَكَازِبُونَ یہ جھوٹ بکتے ہیں پیر صاحب نے تجمہ لکھا ہے لَكَازِبُونَ یہ جھوٹ بکتے ہیں کہتے بھی نہیں ہیں بلکہ یہ جھوٹ بکتے ہیں اَسْتَفَ الْبَنَاتِ عَلَ الْبَنِينَ اَسْتَفَا کیا اس نے پسند کی ہیں الْبَنَاتِ بیٹیاں عَلَ الْبَنِينَ کس کو چھوڑ کر بیٹوں کو چھوڑ کر مَالَكُمْ یہ پیارا جملہ ہے عربی کا آپ بھی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ کبھی کہہ سکتے ہیں آپ کو کیا ہوگیا یار مَالَكَ زیادہ بیٹھے ہو تو مَالَكُمْ آپ کو کیا ہوگیا مَالَكُمْ اللہ فرمارے تمہیں کیا ہوگیا ہے مَعبوب ان سے پوچھیں تمہیں کیا ہوگیا ہے کیفتح کمون کس طرح کے فیصلے کرتے ہو کس طرح کی باتیں کرتے ہو عَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک سکھانے کا انداز ہمیشہ مدد مخالف سے دلیل طلب کی جاتی ہے چپیڑ نہیں ماری جاتی اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کو بات کر رہے ہیں تو دلیل دیں اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ وہ خالق مالک ہے اتنی قدرت والا وہ دلیل مانگ رہا ہے ان سے دلیل کیا ہے ام لکم سلطانم مبین ام کیا لکم تمہارے پاس ہے سلطانم مبین کوئی واضح دلیل تمہارے پاس ہے کفا تو تو لے آؤ بے کتابکم اپنی دستاویز اپنی لکھی ہوئی وہ دلیل اور کوئی آرگومنٹس ہیں تو وہ لے آؤ انکن تم صادقین اگر تم سچی ہو وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّتِ نَصَبَا وَجَعَلُوا اور انہوں نے ٹھہرا دیا ہے بینہو اللہ کے درمیان وَبَيْنَ الْجِنَّتِ اور جنات کے درمیان نَصَبَا رشتہ یہ کیسے بدبخت ہیں کہ انہوں نے انسان جنوں اور اللہ کے درمیان بھی رشتہ قائم کر دی ہے حالانکہ اللہ فرما رہا ہے حالانکہ جن بھی یہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے قیامت والے دین اور کھڑے ہوں گے اللہ فرما رہا ہے تم سے تو جن بہتر ہیں جن کو میں نے آگ سے پیدا کیا ہے تو مشرف المخلوقات ہو کے بھی میرے اوپر حرزہ سرائی کرتے ہو حالانکہ جنوں کو بھی یہ خبر ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور جا کے پیش ہونا ہے دلیل مانگ لی ان کو لا جواب کر دیا اور پھر اللہ نے اپنی تعریف خود بیان فرما دی سبحان اللہ اما یصفون سبحان اللہ پاک اے اللہ ان لغویات سے اما ان لغویات سے یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ عباد اللہ المخلصین لیکن سارے لوگ ہی خراب نہیں ہوتے جو وہاں ٹھیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ بھی فرمایا اللہ عباد اللہ المخلصین معبوب یہ سارے لوگ ایسی حرزہ سرائیاں نہیں کرتے کچھ ان میں سے بہتر بھی ہیں اللہ مگر سوائے عباد اللہ اللہ کے ان بندوں کے المخلصین کے جو بڑے اخلاص والے اور خلوص والے بندے ہیں وہ اس طرح کے لا یعنی جو اقائد ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ نہیں ملوث ہوتے اس کے بعد انشاءاللہ ایک سیشن اور ہوگا اور فرشتوں کی صداقت بیان ہوگی کہ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم کون ہیں تم ہمیں کیا سمجھتے ہو اور ہم کون ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا جو نور ہے اور عرفان ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا موسیقی